السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آز ہم چپٹر فور کی ایکسرسائز کے شارٹ کوسٹن کریں گے تو فرسٹ کوسٹن ہے کین یو ڈیفرنشیئٹ بٹوین لائٹ مائکروسکوپ اور الیکٹرون مائکروسکوپ تو گائز یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ میں نے نوٹس کروایا تھے اپنے سٹوڈنٹس کو لائٹ مائکروسکوپ اور الیکٹرون مائکروسکوپ میں سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ جب ہم ڈیفرنشیئٹ کریں تو ہمیں درمیان میں لائٹ لائن لگانی ہے اور پھر جو جو چیزیں ہیں وہ ایک ایک سائیڈ پہ لکھتی نہیں ہے ہیڈنگ کے ساتھ دیر ہمارے پاس اب لائٹ مائکروسکوپ اور الیکٹرون مائکروسکوپ کا ڈیفرنس ہے تو یہ دیکھیں لائٹ مائکروسکوپ یوزز ویزیبل لائٹ ٹو ویو اوبجیکٹ اس میں یہ بتا رہے ہیں لائٹ مائکروسکوپ میں کہ جو لائٹ مائکروسکوپ ہے وہ ویزیبل لائٹ یوز کرتا ہے کسی اوبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے اور الیکٹرون مائکروسکوپ جو ہے وہ ایک فائن بیم یوز کرتا ہے الیکٹرون کا بناواد جو کہ ہم لوگ سپیسی مین میں ٹرانس میٹ کرتے ہیں ایک ویکیوم کے اندر تو ہمیں وہ اوبجیکٹ نظر آ جاتا ہے اور اس اوبجیکٹ کی جو امیج ہوتی ہے وہ سکرین پر فارم ہو جاتی ہے پھر ہمارے پاس لائٹ مائکروسکوپ اور الیکٹرون مائکروسکوپ کے لینزز کی بات ہے تو لائٹ مائکروسکوپ کے دو لینز ہوتے ہیں اور الیکٹرون مائکروسکوپ کے ایک ہی مطلب الیکٹرون مائکروسکوپ یوز الیکٹرو میگنٹ ایز لینز الیکٹرو میگنٹ ایک مٹیریل ہے ہمارے پاس الیکٹرون مائکروسکوپ اسے ایز لینز یوز کرتا ہے اور جب وہ اسے ایز لینز یوز کرتا ہے تو امیج فارم ہو جاتی ہے سکرین پر اور اس کے پاس لائٹ میکروسکوپ کے دو لینز ہوتے ہیں آئی پیس اینڈ اوبجیکٹیو لینز اس کے پاس ہم نے ان دونوں کی لائٹ میکروسکوپ اور الیکٹرون میکروسکوپ کی مینیفکیشن پاور اور ریزولوشن پاور بتانی ہوتی ہے اس مینیفکیشن پاور is 1500 ایکس لائٹ میکروسکوپ کے ہمارے پاس 1500 ایکس ہوتی ہے مینیفکیشن پاور کا مطلب ہے کہ ہم کتنے تک اسے کھول سکتے ہیں اور ہمیں اس اوبجیکٹ کی کتنی زیادہ وضاحت مطلب ہمیں کتنا زیادہ وہ کلیرلی نظر آ سکتا ہے وہ اوبجیکٹ تو وہ ہمارے پاس کتنا ہے ریزولوشن پاور اس کی کتنی ہے 0.2 مائکرو میٹر الیکٹرون مائکرو سکوپ کی مینگنفکیشن پاور is 1 ملین ایکس اور ایٹس ریزولوشن پاور is 0.2 نیوٹن میٹر اکے اللہ حافظ